اسلام علیکم ناظرین مجھ سے اکسر لوگ اسٹرالوجی کے بارے میں سوال کرتے ہیں ایوری ویک بہت سارے انکوائریز میرے پاس اسٹرالوجی کے لیے آتی ہیں اور اس میں بہت سارے کانسپس ایسے ہوتے ہیں جو سن کے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کیا کہنا چاہیے کہ ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے کوئی کوشش نہیں کرتے اپنے نالج کو بڑھانے کی تو میں تھوڑا سے ایکسپلین کرنا چاہوں گی آپ کو کہ غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے اسٹرالوجی بلکل بھی غیب کا علم نہیں ہے یہ ایک سائنس ہے اور یہ بیس کرتی ہے پلانٹس اور ان کی انرجی پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ چیز سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ انرجی ہر چیز میں موجود ہے کائنات کی ہر چیز انرجی بیسٹ ہے اور وہ انرجی سمہاو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی دوسری چیز پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اتفاق سے یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بہت قدیم زمانے سے لوگوں نے ریسرچ کی شروع کر دی اور پھر اس کے بارے میں جانا اب تو باقاعدہ سائنس اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے بیکاوز پلانٹس اور ان کی جو بھی موومنٹ ہے وہ تو باقاعدہ ایک سائنس ہے ان کی انرجی کیسے انسان پر اثر انداز ہوتی ہے یہ اسٹرالوجی آپ کو بتاتی ہے جیسے آپ سوچیں کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے کامیاب انسان ایسے کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں پہلے انفرمیشن حاصل کرتے ہیں پھر پلان کرتے ہیں اس کو پھر پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں اس پلان کے اوپر اور پھر ریزلٹ آتا ہے تو اسی طرح اسٹرالوجی ہمیں گائیڈنس دیتی ہے اس انرجی کے بارے میں کہ وہ انرجی کہاں پر کس طرح پلے کر رہی ہے آپ کی لائفز میں انسان کے پاس فری ویل ہوتی ہے ہر انسان کے پاس فری ویل ہے کہ وہ اس پریشر میں آتا ہے یا نہیں آتا لیکن جب ہمیں نہیں پتا ہوتا سم ٹائمز جیسے اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے بہت زیادہ اور آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت اگر آپ یہ مومنٹ گزار لیں غصے کا اور آپ کسی دوست سے بات کریں کوئی ریلیشنشپ ہے آپ کی اور آپ کو غصہ آ گیا ہے بہت زیادہ تو آپ اسے ہو سکتا ہے قطع تعلق کر لیں اس کے ساتھ آپ اس کو چھوڑ دیں نہیں بات کریں دوبارہ اس سے کبھی لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یا پتا ہو کہ یہ بلکل وقتی ہے یہ فیلنگ یا یہ احساس اور اس سے گزرنے کے بعد چیزیں دوبارہ نارملائز ہو جائیں گی تو پھر کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ سیچویشن اس طرح کی آئے گی اور آپ اس سے گزر جائیں بغیر کسی امبیرسمنٹ کے تو کتنا اچھا ہے تو دیس وٹ اسٹرالوجی اس آل اپاوٹ کہ یہ آپ کو ان انفلنسز کے بارے میں بتاتی ہے جس میں آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں اور فائدہ بے انتہا اٹھا سکتے ہیں تو میرا خیال میں کہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی تو یہ تھوڑی سی تمہین میں نے اس لیے باندھی کہ میں کچھ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اسٹرالوجی کیا ہے ناظرین آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں تفاق سے یہ آگست کا مہینہ ہے لازٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ تھے وہ ان کا برسائن لیو تھا آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا بھی برسائن لیو ہے اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ڈیفرنٹ لیو سے کرائیں گے یہ نئی جنریشن ہے ہماری اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ناظرین ان کا نام ہے ملیہ علوی یہ ایت سیم ٹائم انجینئرنگ میں انہوں نے اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کی ہے انجینئر بھی ہیں یہ اور آرٹسٹ بھی ہیں گو کے دو متضاد چیزیں ہیں دونوں لیکن لیو کی انرجی سے ایکسپریسیو انرجی ہوتی ہے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ملیہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس پروگرام میں بہت ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنا ایک آئینہ دیکھ رہی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب ماشاءاللہ بیم ہر میں ساتھ ساتھ چاہوں گی کہ ہم سکرین پر ملیہ کا پروفائل بھی ساتھ ساتھ دکھائیں اور میں اتنی دیر دن سے بات چیت کا آغاز کرتی ہوں تو ملیہ ہم پروگرام سے پہلے تھوڑی سی گپ شپ کر رہے تھے ایسی چیٹنگ کر رہے تھے تو آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ بڑی ایکسائٹنڈ ہیں اپنے بارے میں بات کرنے کے لیے اور آپ نے ہلکا سا ذکر بھی کیا کہ اپنے بارے میں بات کرنے کا موقع موقع نہیں ملتا کہاں ملتا ہے کہ یہ موقع ملتا ہے کہ چلے ہم نے آپ کا جو پروفائل بنایا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ لیو ہیں لیکن ایک ڈیفرنٹ لیو ہیں کیونکہ جب بھی ٹائمنگ چینج ہوتے ہیں بائی برٹس جب آپ کا ٹائم چینج ہوتا ہے اور ائر چینج ہوتا ہے تو آپ کی کیریکٹوریسٹک ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں ہر انسان اسی لیے انڈویجول ہے الگ الگ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اسلام علیکم کالر آپ ہونے رہے ہیں اسلام علیکم بابر بول رہا ہوں بابر خان پاکستان امریکن والنٹیر اسوسیلی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ بس اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کا پہلی سال پورا ہو رہا ہے آپ کو مبارک بات دینا چاہ رہا تھا میں بہت بہت شکریہ آپ کا دعا کرتے ہیں اور خواہش ہے کہ آپ لوگ ایسی طرح کرتے رہے ہیں ہر سال خوب سے خوب تر پروگرام کریں اور انٹرٹین اس بہت شکریہ آپ کا آپ کو مبارک کو اور غزنٹ فرحشبی صاحب کو ہو تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا تینکیو اسلام علیکم اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم کالر آپ آنے رہے ہیں چلیے ملی آپ کی طرح واپس آتے ہیں یہ بتائیے کہ بہت انیشیٹیو لیتی ہیں ہر کام میں آگے بڑھ کے ہر کام کرنا تو بچپن سے اسے ہی تھا جی بہت بکل بچپن سے تھا and then initiative and then I go a little further اس کام میں and then I kind of lose interest تھوڑا سا کیونکہ میں بہت جادہ initiative لے لیتی ہوں ہم with all the energy as I can passionate بہت جا بہت جا like overly you know excitedly I'd start something and then I feel کہ میں نے ساری شروع میں use کر لیے پک Wir queira کوئی خواہد زیادہ میرا نہیں رہتے اچھا چلنیں ہمارے 동안 کالر رہد ہے اسلام علیکم کولر آپ اونے رہے ہیں ہلا آپ اونے رہے ہیں ہی آپ انگلش can i speak in English yes you can for sure okay my name is Sabrina and I'm calling from Florida okay I saw this program and I wanted to ask you guys about my career and all that what's your what do you need date of birth March 3rd 1964 okay Sabrina my suggestion to you is that within two three months your career is going to go up if you're planning for any new business this is a very good time to start that if you're planning to get a job this is another good time to get a job too so all the bad phase is about to end in October so whatever you're planning in your career you will be successful inshallah thank you very much I do catering I'm sorry you do catering so you can increase that you can open up your company you can enhance that you can enlarge it whatever you want to do you can plan now oh thank you so much you're welcome thank you that's why I'm the biggest critic of my own self and I believe in finding flaws in myself first only because so that I don't see the other side one is the reason and I believe this is my outlook of life in general because there's no such thing as perfection it does not exist it can't happen so to strife that stage number one that I think that I can do that Alhamdulillah so tell me that you've always been in your life that your heart and your heart are going different directions always 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 actually I don't get it I don't know I don't know I mean because interest one thing is one thing one thing is what a shock is and practicality is a different thing what you're supposed to do in life what you should not do think before doing something and it's opposite if people observe their life they're both different they're very small and very lucky people who get that thing now fight which is strong and practical will choose what his mind has said otherwise he'll go to the other side and he'll go to the other and he'll go to the other self-satisfaction and and so I mostly choose the other one actually sometimes I do choose this one practical I'm not practical no so you choose the heart because Leo ki energy heart ko rule kerti hai because sun is the center of attraction aapne dunia ke liye dil ka kama kertai roshni garmi na ho agar sun ki suraj ki to sun rule kertai leeo ko or agar ye sab na ho to phir andhera ho jayga or bach sardy ho gi or apko light dekhani ho ti hai day time chahi ho hai rato kertai so that's why I think you have proof kerti saintefic fact I prove it you profile me jing jing jari rati hai chahi ye bata kya paint bhi kerti hai jih or leo energy of course is artist to hain lekin us ke barre me hum bad me keringe baat lekin drama or music may bhi interest aap ka bho zyada hai drama a drama queen to ap drama queen to I guess may ho to say no kuch at drama free to me bilkul nahi to lehaza drama queen I just I kind of blow things out of proportion to kuch kuch choti se level tak jahan tak narration ki bat hoti hai you know events generation and all that otherwise koi ase nike kisi relation me koi problem ho to and that's why I love dramas itself kabi theater gaya jake dekha and koi as such mookah nike lakin tv pe drama sab dekhti hai haan mein dekhti to ho sab pata chakha pata je haan because I enjoy watching it I just feel that you know you kai ek source of entertainment hai you know it's just for a very short time it temporary but still it kind of changes your mood for music I'm not very much into it actually I was in there was a time but nursery time so I'm not a lot into music now okay now what expressive energy is artist what was art I think I think think scribble I and I things I did paint because it my painting and other value because obviously senseless but it was in me and I had to feed that artistic expression and it very darned pretty and I mean I used to find my way out of it but I never stopped my art could discourage never have never I mean with time I am annoyed because it was too much in me you know even up my husband I mean I think I think have all furniture that new you have to take you know just because my eyes up and put and put this color up so I used to paint the furniture I just changed it that you بوازی تھی پینٹ کر دیا تھا آج ہوتا 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 ہے ایک دفعہ میری بھابی آئی ویتی گھر پر پہوزو کرنی تھی مجھوناس پرنے کے لئے سجا نماز پرنے کے لئے ابھی کیا آپ سیریس پینٹ کرتے ہیں نی نی لیکن وینای دو پینٹ باہر رای اور بہت میں ہے شرح موسیق یا اس کے لئے چاہتا ہوں. I want to give a message to the people جو بھی میں پینٹ کروں ہوں. جو کہ mainly islamic arts ہوتا ہے. اچھا اچھا. پاکستان یہ بھی میں اس میں کر رہا تھا. پاکستان دے پہ. تو there was a cultural message. لیکن ایک message میں ضرور دینا چاہتا ہوں. اب آپ اسلامی کلیگرافی کر رہے ہیں. اسلامی کلیگرافی. اسلامی کلیگرافی. تو کیا آپ میسیج کیا دینا چاہتے ہیں. میری ہر پینٹنگ میں کوئی میسیج ہوتا ہے. زرور جو کہ وہ دیکھنے والا viewer. Because it's like a dialogue between the viewer and the image itself. تو وہ جا کے گھر جا کے. اوہنس پیشل جو یوت ہے اس کے لیے میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے. کہ وہ گھر جا کے رسرچ کرے. کہ اوہاں فاؤنڈس. اور مجھے اک نئی چیز پتا چلی. دن میں سے رات نکلتا ہے. تو میں اس کو جا کے مزید سرچ کروں. تو یہ اک تھوڑ سا انسینٹیو دینا. لوگوں کو اپنی پینٹنگ درہو. تو میں نے بہت چھوڑا سا حق ادا کر رہا. بہت چھوڑا سا. تو آپ کیا میڈیم یوز کرتی ہیں. اکریلکس مینلی. ورنائے کے انکنڈ آئل. اکریلکس مینلی ہے. ایزی لگتا ہے. ہاں مجھا. ایزی لگتا ہے. بہت سری لگتا ہے. کنٹرل کرنے میں ہاں. بہت آسان ہوتا ہے. تو کے ایزیم ٹائم وہ واتر کلر کی افیکٹ دے رہا ہوتا ہے. تو ملیہ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور واپس آتے ہیں پھر ملیہ سے مزید باتشیت کریں گے. ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسٹرالوجی وید فرا اور ہم بہت ہی مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں اپنی آج کی گیسٹ ملیہ علوی سے لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ اپنے مہمان کی طرف چلیں ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں دیتے ہیں پہلی کال اسلام علیکم کالر آپ ہونے رہے ہیں ہلو جی آپ ہونے رہے ہیں میں ستاب قریشب ہور رہا ہوں جی اسلام علیکم والیکم السلام میں آپ کو آپ کے اس پروگرام کی سارگرہ پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اور جس محنت سے آپ یہ پروگرام پیش کرتی ہیں اور تیار کرتی ہیں وہ قابل تعریف ہے قابل ستائش ہے اور امید ہے کہ آپ اس طرح سے پروگرام کرتی رہیں گے اور یہ ٹی بی بان کا میں سوچتا ہوں بہت ہی پاپلر اور مقبول پروگرام ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ٹھیک ہو رہا آپ کی اسٹرالوجیکلی پروبلم نہیں ہے اسٹرالوجیکلی نہیں ہے پروبلم آپ کے یہ کہ کچھ کچھ باتیں میں آنئر نہیں کہہ سکتی لیکن یہ کہ آپ مجھے ریپیٹ میں کال کر لیجے گا ساڑھے گیارہ بجے کے بعد ساڑھے گیارہ بجے جب پروگرام ریپیٹ ہوگا تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی تھوڑا سا یہ کہ آپ کی منتشر خیالی بھی ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ ایک جگہ پر نہیں آرہا کسی طرح کچھ اور مسائل آپ کو پریشان کریں تو پھر ہم دوبارہ بات کریں گے ریپیٹ میں ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ آپ کے کوئی نمبر اور ہے اسی نمبر پہ کیجئے گا اسی نمبر پہ جی ایک اور کالر ہے اسلام علیکم کالر آپ آنے رہے ہیں جی اسلام علیکم جی ویلیکم اسلام جی میں کچھ گزارے شاب تھیں کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جی جی یہ ٹی وی ون پہ جی مجھے کچھ علم نہیں ہے اسٹرالوجی کے بارے میں جی جی تو آج ٹھوڑا سی مجھے نوہاو ہوا کہ اسٹرالوجی ہے کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ لجٹ قویشن ہے یا نہیں ہے لیکن میں نے کہا کال کروں حمد کی کواب بہرحال مل گئیں سوال یہ ہے کی جو بچارے کشمیری آزادی کے لیے جو اتنا یہ کر رہے ہیں اب کی اسٹرالوجی کیا کہتے ہیں کب تک آزادی مل جائے گی ان کو دیکھیں اسٹرالوجی کا تعلق دیٹ آف برت سے ہوتا ہے اور جن چیزوں کی ڈیٹ آف برت ہی نہیں ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی اسٹرالوجی سے تعلق نہیں ہوتا جیسے اگر ان کی کوئی ڈیٹ آف برت آپ لیں اس میں بے شمار لوگ ہیں ہر کسی کی قسمت الگ ہے لیکن اگر آپ لیں تو پھر آپ بہت پیچھے جائیں گے ہسٹری میں تو تب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کب یہ ڈیویجن ہوا تھا کب یہ کس کے ہاتھ میں آئی کس کے ہاتھ سے نکلی ان سب کا الگ الگ فیز ہوگا تو اس کے فیزز ڈیفرنٹ ہیں تو اسٹرالوجیکلی اس کا فیل حال میرے پاس جواب نہیں ہے ہاں لیکن اگر اس کا برچارٹ بنایا جائے باقاعدہ اس کا پورا کشمیر کا نکالا جائے تب پتا چلے گا کہ ہاں ان کے کیا آگے فیزز کیا آ رہے ہیں کیونکہ مجھے تو اگزیکلی نہیں پتا کن کی ڈیٹس کیا ہیں اچھا جی تو اس کا ڈیٹ آف برچ سے ہی بلکل آگے کا ڈیٹ آف برچ سے پتا چلتا ہے کیونکہ یہ ایک سائنس ہے اور اس میں تمام انفلنسز جو ہیں پتا چلتے ہیں جیسے پاکستان کی ڈیٹ آف برچ چودہ آگست نائنٹین فورٹی سیون ہے تو اس حساب سے پاکستان کا جب بھی آپ دیکھیں گے تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے کہ اس ڈیٹ آف برچ کے حساب سے ان کے فیزز کیا چل رہے ہیں کیا فیز آئے گا آگے کونسا فیز بہتر ہوگا لیکن پھر بھی کیونکہ یہ انرجی بیسٹ ہے سارا کچھ تو جو ہیومن بینگ یا انسان رول کر رہا ہوگا اس کی انرجی بہت زیادہ اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے شیئر ہوتا ہے تینکیو بری مچ چلیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر اسلام علیکم کالر آپ ہونے رہے ہیں جی واریکم اسلام آپ ہونے رہے ہیں جی آپ ہونے رہے ہیں جی 14 ڈیسیمبر 1990 میرے بیٹا کی فیوچر پوچھنا سمجھے اچھا ڈیسیمبر والے جیسے میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں اس وقت right now ایک ایسے فیس سے گزر رہے ہیں جس کو life exam بھی آپ کہہ سکتے تھوڑی restriction بھی ہیں but at the same time ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ struggle کرتے ہیں hard struggle کرتے ہیں اور پوچھ کرتے ہیں کسی چیز کو تو this is the right time جیسے اگر education لینا چاہ رہے ہیں تو اگر ابھی admission لے لیں گے اور اس کو continue کریں گے تمام تر رکافتوں کے باوجود تو آگے چل کے اس کا پھل انہیں ملے گا وہ بہت اچھا رہے گا ان کے لیے یعنی جو بھی پائیداری چاہ رہے ہیں بیس بنانا چاہ رہے ہیں ابھی کریں لیکن support چاہیے مستقل اس کے لیے another two years or one and a half year تقریبا ویسے future کیسا ہے اس کا future بہت اچھا ہے ان کو luck support کرتی ہے future بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ جی ٹھیک ہے چلیں الحمدلہ چلیں جزا کر اللہ چلیں واپس جلتے ہیں ملیہ کی طرح ملیہ سن رہی ہیں آپ سب کیسا لگ رہا ہے آپ کو اچھا یہ بتائیں کہ ملیہ آپ کے برس چارٹ میں ہم نے دیکھا کہ آپ independent ہے بہت زیادہ آپ حسنی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ بچپن سے میرے حسن زیادہ حسنے ہوں گے اور how about your parents اس سے زیادہ کیسے کنٹرول کرتے تھے بچپن میں بچپن سے ایسا تھا کبھی کنٹرول میں آئی بھی ہے نہیں نہیں I mean خود ہی کنٹرول کرنے پڑا I mean like obviously mind independent تھا اچھا but obviously میں آپ جیسے بہن بھائیوں میں ایک پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہی ڈیفرنٹ ہے mind independent تھا ہمیشہ سے but obviously moral values and family and وہ ساری چیز that's a different thing totally but ہاں mind independent تھا so کیا کیا کرتی تھی well my strongest expression is the form of expression is arts has been arts it kind of it's everything basically آپ کا ایک ایک expression ایک to form of expression ہی ہے اوپر سے پھر it conveys what you are thinking you want into that so that was my first and foremost ایک سمجھلے چینل تھا میرا and otherwise تو ساری independence اس میں چلتی تھی اس میں چلتی تھی and I did try to do what I wanted to do success میرا گول کبھی نہیں رہا being successful or not میرا یہ کبھی گول نہیں رہا اور بیکز مجھا اپنا کو تھکانا نہیں تھا ایک چیز میں کبھی بھی نہیں شاید سب کا ڈیفرنٹ گول ہوتا ہو بات میرا at least یہ نہیں تھا تو اس لئے آئی اس لئے اس لئے اس لئے ٹرائیڈ اور تیسٹ بیفور آئی گر ٹائیڈ آف آئی ختم کر لیا اس کو شوق آئی ختم کر لیا یہ بتایی ہے کہ ڈیٹیل 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 آئی 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 لیکن کیونکہ ورگو آپ کے اس آئین کو رول کرتا ہے اس ہاوس کو رول کرتا ہے جو آپ کام کا جب آپ کریییٹیویٹی کرتی ہیں تو آپ گو انٹو دیٹیل جو کرافٹنگ لوگ کرتے ہیں بلکل اگر کوئی دال بھی رکھنے ہو سامنے اس میں بھی کچھ کرییٹیویٹی انڈیٹیل اس کے اندر آپ کو نزرائیں گی بکیز ایس جس کنٹ لیو ایسی بیر جس کنٹ ایسی جتا بھی حد تک اس کو ڈیٹیل کندر جا سکتی آئی ہافتی بکیز 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 میری لی آنکھوں کا بیلنس بہت زوری آنکھوں سے دونیا بیلنس ہونی چاہیے میرے اپنے حساب سے تو آپ کو نظر آتی ہیں جیسے کوئی خامیہ نظر آتی چھوٹی چھوٹی بھلے دوسرے کنہ لگتی ہوں لیکن مجھے تو لگ رہی اور میں اس کو فکس کر لے دو انسطنی انفیق ایڈن گو آوی فم دوسرے جب تک اس کو فکس نہ کرو اچھا ایڈ کیپس آنکھ بہترین می م انتل ایڈو اور وہ چھوٹی چیز چیز گو گارنش 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 بہتی ہیس ہاتھ آپ کے پروفائل میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بزنس اورینٹی ہیں بہت زیادہ آپ کم آپ نہیں بہت 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 م اگر کبھی آگے چل کروں گی تو م آپ کو اس جمعے کو ضرور کروں گی کیونکہ میں کبھی یہ چیز تیس نہیں کری I believe کیونکہ نو آگے نو حسن ہا بہت بس بس کوشش نہیں کری وقت ریوری بزنس ہے شاید نیو فورم اینو فورم نہیں تو ایک طرح سے ہے تو بزنس اچھا حضبن بزنس کرتے ہیں ان کو مشورہ دیا کبھی آپ نے کبھی نہیں لین گے بھی نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے یہ بتائیے کہ سکول کے زمانے میں کبھی سپورٹس میں فیزیکل ایڈیوکیشن اس میں کبھی حصہ لیا no that's too much work کبھی نہیں اس میں ہی رہی ہیں آرٹ میں socialize networking mostly and arts and all that not decided گو کہ آپ ہمیں بتا چکی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ artistic کام کرتی رہتی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کے personality profile میں اس کے علاوہ اس سے تھوڑا سا باب ہو کے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے جو سوچ ہے innovative ہے towards your domestic conditions domestic چیزیں بچوں کے ساتھ جو آپ کے relationship ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ انکنونیشنل ways of doing things right out of the box گھر میں تو ہم اس کو ہولڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہے کولر ہے آپ اتنی دیر جواب سوچیں اسلام علیکم کولر آپ ہونے رہے ہیں جی والیکم سلام میں دوبارہ کول کر رہے ہیں میری بیٹی 1984 3rd فیبری اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بی بی ہونے والا ہے اب گھر کے پرابلم چل رہے ہیں میہ کی طرف سے تو میں پوچھنا چاہ رہی ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا سیٹھل ہوگا کیا ہوگا اس کی ہزبین کی کیا ڈیٹ آف برت ہے ہزبین کی ہے ٹوینٹی نائنٹھ میں نائنٹین ایٹی ٹوینٹی نائنٹھ میں یہ جمینائی میں فال کر رہے ہیں ہزبین ان کے اس کی طرف سے اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا ان کی طرف سے ہے تو یہ تو بچاری بہت ان کا اپنا جو مائنڈ ہے وہ سیٹ نہیں ہے اور بے شمار چیزیں اس میں چل رہی ہیں بزنس پرابلمز ہیں اور دیکھیں اس میں اگر یہ سنبھال سکتی ہیں حالات کو ان کو سنبھالنا پڑے گا کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ وہ شاید کسی کی بات سننے پر تیار نہیں ہیں بلکل بھی کیونکہ ان کے اپنے فائنینشل کنڈیشن یا کہلیں بزنس کے حالات جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں پریشر بہت ہے اس کا پریشر بہت زیادہ ہے تو میرے خیال ہے کہ اگر بہت سارے لوگ مل کے وہ پریشر کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں تو حالات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں نہیں تو نہیں ہوں گے نہیں چانسز ہیں زیادہ کی ہو جائیں گے زیادہ چانسز ہیں کی ہو جائیں گے اچھا اللہ کریں آپ کوشش کیجئے اس کی بیٹی ہے چھوٹی چھوٹی تونٹی فور تیبرل نائنٹی ٹویلو جی جی وہ کتنی بڑی ہے وہ بڑی ہے ابھی بچوں کا یہ تو بہت ہی بچی ہے اس کا تو اپنا کوئی ڈیسیجن بھی نہیں ابھی تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جی بات نہیں تو پیرنٹس کے اس میں ہوتا ہے انڈر جی بلکل تینکیو بری مچ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم کالر آپ آنے آ رہے ہیں علیکم السلام ہم مجھے اپنے بیٹے کے مطالق پوچھنا تھا اس کا نام ہے عدیل خالد اور چودہ جولائی انیس سو اکانوے پیدائش ہے اس کی کیا پوچھنا چاہتی ہیں شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ پہلے بھی اس کا نکاح ہوا تھا پھر وہ ختم ہو گیا تو اب رشتے سمجھ نہیں آتا ہے کوئی بھی رشتہ نہیں مل رہا کچھ بھی نہیں کہ کب شادی ہونے کا ہے اس کا اس سال میں تھا اس کا امکان اور کئی دفعہ تھا مارچ اپرل میں تھا جون جولائی میں تھا اب اکٹوبر میں اکٹوبر ڈیسیمبر میں بہت زیادہ ہے نیکسٹ یئر میں بھی ہے یہ اوپن ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک رشتے کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اس کا اپنا مائنڈ ابھی سیٹ نہیں ہے اور اب میرا خیال ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کوشش کریں کہ پہلے یہ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیں پھر آپ رشتہ کریں آہ اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جاب وغیرہ بھی آہ کبھی ہوتی ہے کبھی ایک دم ختم ہو دی چار چی مہینے کے بعد اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے اس کا اپنا مائنڈ سیٹ نہیں ہے میرا خیال ہے آپ سب سے پہلے اس کے مائنڈ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ڈک کریں کہ کیا ہے اس کو پرابلم کیا ہے ہاں اس سے پتا کرنے کی کوشش کریں ہاں چلیں تینکیو سو مچ واپس چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے پروفائل میں میں نے یہ دیکھا کہ آپ گھر میں اپنے جو ہے وہ نئی نئی چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہیں ٹوورڈز ریلیشنشپ ٹوورڈز ایفریٹی ٹوورڈز فیزیکل چیزیں بلکہ اپنی انوارمنٹ میں نئی چیزیں کی کوشش کریں کنچ باتی ہے کچھ بتائیں اس کے بارے ہاں یہ تو ایہ تو ایہ تنیا منک م protesters کے بارے آپ کو پڑنے کچھ Fair باقی اللہ کی اپنی مرزی ہوتی ہے because you know I believe کہ زندگی it's kind of reverse already سب کچھ سکرپٹ ہے ہر چیز کا life کا and آپ سب اپنا رول ادا کر رہے ہیں and then ہونا وہ یہ eventually what is meant to be so I strongly believe in that اس کو کیسے لے کے چلنا اس منزل تک جو کہ اللہ نے ہماری ہماری بنائی ہوئی ہے تو اس میں help کرنا چھے چھے لے جائیں یا بوری چھے لے جائیں یہ ہماری اپنی چوائز ہوتی ہے یہ ہماری اپنی چوائز ہے eventual end product وہاں ہے وہاں پہ دور رکھ ہوا اس تک پہنچنا کیسے ہے یہ this is what you need to figure out yourself اور شاید یہ ہی اسی کو test کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ what is a test life is a test it's a never ending cycle of achievements and discouragements دونو چیز ہیں زندگی میں تو ان کو کیسے لے کے balance کر کے چلنا ہے expecting the worst and expecting the best at the same time and being prepared for it کہ وہ end تک پہن جائیں اور end وہی ہونا ہے you know that's what I believe and that's what I kind of teach my kids also تو اس کے حساب سے you know ہم کوشش یہ کرتے ہیں باقی اللہ کی مرضی ہوتی ہے آپ نے بہت اچھا خوبصورت جواب دیا اس بات کا لیکن actually میرا سوال یہ تھا کہ آپ گھر میں کیا مختلف چیز کرتی ہیں ان سب چیزوں کو implement کرنے کے لیے basically ہمارے کنونشنل ہے ہمارے کنونشنل لیکن آپ you don't believe in that آپ چیز کرتے ہیں see I believe کہ nurturing and nature it's kind of interrelated اور environment اور training بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی skill کے لیے for example first like you just said کہ dig into what the person has actually یہی تو یہی تو سید ہے اسی کو تو ڈھونڈا ہے پہلے بعض لوگ تو پوری زندگی ہو جاتی وہ نہیں ڈھونڈ پاتے اس چیز کو اور بعض لوگ اتنی چھوٹی سی ایج میں ڈھونڈ پاتے ہیں اس چیز کو تو ڈھونڈا اس چیز کو تو ہم لوگ کبھی کوشش نہیں کرتے کہ dig کریں ہم کوشش نہیں کرتے حالکہ کرنی چاہیے کیونکہ وہی وہ چیز problem solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی root cause کو جاننے کی کوشش نہیں وہ اوپر سے solve ہو جاتی ہے اوپر سے کوشش کرتے ہیں آرزی طور سے ہو جاتی ہے پر کبھی کبھی depth میں نہیں وہ ہوئی اور جس کی ہوئی ہے آپ ہی دیکھیں کہ ایک وقت آکے وہ you needed to know everything اگر آپ سٹوڈنس کو بھی دیکھیں ہر چیز توڑی توڑی آنی چاہیے تھی اور اب ایسا نہیں ہے you need to be focused on one thing excel in one thing ٹھیک ہے اور وہ ہی آپ کو کامیاب کرے گا اذا باز you know you're a jack of all trades and master of none kind of a person تو you need to know what you have and then you need to literally work on that focus yourself on that اس کو جیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں رسورسز ہریکی دیفرن ہوتی ہے انوارمنٹ ہریکہ دیفرن ہوتا ہے فورس نہیں کرے کوئی چیز کے وہ اگدام بور ہو ہو جائے لیکنکہ کرے اس کو بور ہونے سے خیال ہے کہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ ویرائیٹی آپ کو بہت پسند ہے اور بڑی جلدی بور جاتی ہیں آپ چیزوں سے یہ بھی آپ کے پروفائل میں ہے آپ حسنی ہیں اس بات پہ کیونکہ یہ بہت کم لوگ سمجھ باتے بہت ٹائم لگتا ہے تو پھر سمجھتے اس چیز کو لیکن ہے کہ یہ سوالی بور ہوتا ہے تو آپ حرام نہیں ہو رہی کہ ہوں I'm laughing بہت کم لوگ اس چیز پہ پہنچے ہیں that I do get bored very easily چلیں یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک سے واپس آکے پھر مزید باتیں کرتے ہیں اپنی گیسٹ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں Astrology with Farah اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علیہ الوی اور ہم ان سے بڑی دلچسپ گفتکو کر رہے ہیں تو چلیے علیہ کی طرح واپس چلتے ہیں علیہ یہ بتائیے کہ آپ کے پروفائل میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے ڈریمز بڑے ویویڈ ہیں بڑے ایکٹیو ڈریم لائف ہے آپ کی تو کچھ بتائیے آپ نے پروفائل بہت سبادست بنائی everything is so far everything is accurate good everything yes it's kind of true actually sometimes ہمیشہ نہیں not all the time because آپ کو پتہ چل جاتا ہے you get the feel کہ وہ ایسے یہ تو کب سے ہو رہی ہے ڈریمز کا آپ کا I don't know I mean you don't remember as far as I can yeah I just can't recall I just can't put a put a date on it but yes مجھے آتے ہیں usually آجاتے ہیں and eventually the events kind of turn how I dreamt of them indication ہوتی ہے to some extent you can say yes especially جو اس دونیا میں نہیں ہے ان کے you know I you see dead people I see dead people you know creepy creepy yeah people get freaked out but yes I do تو کیا کرتے ہیں پھر I don't know کوئی بھی بلاتے تہیہ بھوک لگ رہی ہے تو ہم کھانا جس سے میں کھانا پھر کرتے ہوں ان کے نام کا ستکہ ہو گیا اچھا ہا اس ترہ بھوک لگ رہی ہے like literally they're asking for food یا کوئی بھی اور اسی چیز کوئی اسی میجر وہ نہیں کہ you know بھوک لگ رہی ہے اور بہت رشدار ریالی جو جانے والے ہاں میں بہت تو جو قریب ہیں جو قریب کے اپنے ہیں جیسے میری کوئی ہیں ان کے والے جن کو کبھی دیکھا بھی نہیں یا رہی ہے ان کو کون ہے بھوک لگ اسی طرح and then I tell the person چلے ہم حول کرتے ہیں سوال کو مزید سنیں گے آپ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں اسلام علیکم کالر آپ آنے آ رہے ہیں اسلام علیکم میرے نام زویا ہے actually میرے پاس question تھا آپ کے guest کے لئے جی بتائیے کیا question چاچی آپ میں جی بتانی اسلام علیکم آپ اس کیمرے میں دیکھ سکتی ہیں اسلام علیکم آپ کیا کہہ رہی ہیں yeah I actually called you to tell you that your art actually really inspired me and one of your painting is on my wall oh my god I don't know if you remember آپ نے میری سالیو سے دیا تھا yes I do yes happiness is finding joy and little yes yes I made it for you thank you so much I'm honored I'm privileged thank you so much thank you mashaAllah another call assalamualaikum kawler آپ آنے رہے ہیں جی assalamualaikum رفیرز کھا رہا ہوں date of birth ہے june 16 1965 actually مجھے معلوم کھنا تھا تھوڑا سا business case work condition تھوڑے سے گوں مگوں حالت میں ہیں اور ایک اور چیز تھا کہ you know ہم کوشش کر رہے ہیں immigration پھر نہیں جی fatherhood کے لئے ذرا اس کے بارے بتائی اور one more thing last comment آپ کی گیست آپ کے بارے میں جیسا کہ تمام سکلز اور اپنی تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی کیونکہ یہ معاملہ کافی زیادہ strong ہے اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اس کے بعد آپ کا سیچویشن ہے یہ اس پہ depend کرتا ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ چوائسز ہوتی ہیں آپ کے پاس اور آپ کے پاس فری ہوتی ہے اگر آپ کامیابی سے نکل آئے تو پھر آگے آپ کے جو اینڈر تری منٹھ اینڈنگ دیس یہ بہتر ہوں گے اچھے ہوں گے لیکن میرا خیال ہے آپ پورا فوکس اس وقت اس بزنس سیچویشن پر کریں چلیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر اسلام علیکم کالر آپ ہو جاؤنگا آپ کی ڈیٹ آف برد کیا ٹین ٹونٹی ایٹ فیفٹی ٹین ٹونٹی ایٹ کہا ہے آپ نے ٹین ٹونٹی ایٹ فائف ٹین ٹین ٹونٹی اوکٹوبر ٹونٹی ایٹ جی 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 جو جو ہے وہ آپ کہیں باہر دوسرے شہر جا رہے ہیں نہیں اسی شہر اسی شہر میں جا جاب تو ایسے آپ کی اچھی سکسیسفل ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو ابھی ٹائم ہے آپ کا یہ اچھا ہے جاب کے لیے اچھا اچھا ٹائم اور آگے تک کوئی برائی اس میں نظر نہیں آرہی ایک اور آفر ہے مجھے ہم ٹی وی جنڈر آپ کیا اچھا اچھا ٹھیک ہے اور یہ جو دوسری جاب آپ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے یہ ایرلائن کی جاب ہے ایرلائن کی جاب یہ دونوں جاب بہت اچھی ہیں بسی اسلام علیکم کولر آپ آنے رہے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس طرف ہے زمین کے اس طرف ہے جہاں تک ان کی شادی کا تعلق ہے ان کی شادی اوپن ہے بلکل آپ جب چاہے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جب چاہے آپ کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں ان کی اپنی چوئیس کیا ہے اوپن چوز گوڈ وائس تینک کیو وری مچ چلے ملیا ہم بات کر رہے تھے آپ کے ڈریم تو بچی نے بھی ہمیں بتایا ایک واقعہ تو اس نے سنا دیا تو that's very amazing actually اور میسٹک سے آپ جلچسپی رہی ہے ہمیشہ میسٹریز کبھی خیال آتا ہے کہ میں جانوں ان کے بارے میں یا کبھی موقع نہیں ملا I guess I guess but بہت ڈیپ میں کبھی میں خود نہیں خوج لگائی در لگتا ہے I don't know but something stops you something stops me I guess yeah just entertainment کی حد تک maybe my own nature does because if it's not entertaining to me then you know I usually just I have other things to worry about this is my attitude جیوز بتائیں کہ as usual je میں question vs sb leo's k lie a a ڈیپ ڈیفرنٹ profile بلکل لیکن emotion ڈیپ 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 ایپ این ڈیپ 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 بتائیں آپ کا ٹرول ہو جاتا ہے ہاں ہو جاتا ہے ظاہر ہے آپ تو اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ لکھی رہی ہیں زندگی میں الحمدللہ بہت every single day کبھی کبھی لٹری جیتی ہے نہیں نہیں یہ سب نہیں but every day is a lottery for me الحمدللہ اچھا I'm basically very happy کبھی پیسے ملے اچانک کوئی لکھ کوئی ایسا فیکٹر اچانک نہیں کبھی ایسا چھ کوئی بڑی چیز نہیں یہاں پر آگئی that's lottery that's lottery چلے ملیا thank you so much thank you so much for inviting me it was so much fun talking to you it was really it was really thank you so much اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں Elite Saron and Spaka for the courtesy of hair and makeup ان کا نمبر ہے 281-240-0960 یہ ہیسٹن میں ہے آپ کو transform کر دیتے ہیں آپ ضرور ان کے پاس جائیے اور ان کے خدمات حاصل کیجئے اس کے علاوہ یہ پرگرام آپ کے خدمت میں www.achysحت.idlife.com کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے اس ویب سائٹ پر جائیے اور یہاں سے کچھ ضرور جو آپ کو پسند آئے وہ خرید دیے اور اسی طرح اس پرگرام کو تاکہ یہ سپانسر کرتے رہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی فرائقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ